نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر اتراخنڈ اور میں ہوں آشیش تیواری 21 تاریخ سے 23 تاریخ تک اتراخنڈ کی گریش مکالین رازدھانی گیر سینڈ میں مانسون سطر ہونے جا رہا ہے یہ بات حیرت بھری بھی ہے اور شاید دربھاگ پونڈ بھی ہے جس کو ہم گریش مکالین رازدھانی کہہ رہے ہیں اس رازدھانی بے ہم گریش مکالین سطر نہ کرا کر بلکہ کھانا پورتی کے لیے ہی سہی لیکن مانسون سطر کرانے پہنچ رہے ہیں محض تین دن کے اس ویڈھان صفحہ کے سطر میں کیا کیا ہوگا اس بات کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں ستر ویڈھائکوں والی اس ویڈھان صفحہ کے ویڈھان صفحہ سطر میں ساڑھے پانچ سو سے زیادہ سوال ان تین دنوں میں پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تین دنوں میں اکیس بائیس اور تئیس اگست تک میں اس عوضی کے دوران ہی تقریبا ساڑھے پانچ سو کے قریب سوال ان کے جواب مل جائیں گے اور کیا ان جوابوں پر سپلیمنٹری کوشن یعنی ان پورک پرشن پوچھے جا پائیں گے اور کیا ان پر کوئی چرچہ ہو پائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ آخر گریش مکالین رازدھانی میں ہم صرف تین دن کا سطر کرانے کے لیے کیوں پہنچ رہے ہیں کیا ان تین دنوں میں ہی ساری جو سمسیائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی ان پر منتھن ہو جائے گا لگ بھگ دو سالوں کے بعد آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تقریبا دو سالوں کے بعد ہم گیرسینڈ میں سطر کرانے جا رہے ہیں اور وہ بھی محض تین دنوں کا سطر کرانے کے لیے پہنچ رہے ہیں ایسے میں سوال اٹنا لاجمی ہے کیا وجہ ہے کہ صرف تین دن میں ہی اس سطر کو نپٹایا جا رہا ہے کسی بھی ویدھان سبا کے سطر میں دو چیزیں اس کے کام کاج میں بہت اہم ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سرکار کے دورہ لائے گئے ویدھائک ان پر ایکٹ ان کی یوجناؤں پر جو پٹل پر رکھی جاتی ہے ان پر چرچہ اور دوسری ہوتی ہے ویدھائکوں کے ذریعے پوچھے جانے والے سوال ان کو لے کر سرکار سے سوال پھر اگر کوئی ویدھائک اس پر انپورک پرشن پوچھتا ہے اس پر سوال کے جواب اور اس کو لے کر چرچہ اس بار لگ بک ساڑھے پانچ سو سوال ملے ہیں ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویدھائکوں نے اپنا ہومورک لگ بک پورا کر لیا ہے ان کے پاس سوالوں کی بھرمار ہے وہ سرکار سے بہت سارے سوالوں کے جواب چاہتے ہیں لیکن کیا ایسا ہے کہ سرکاری بجنس یعنی جو سرکار اپنے ویدھائک ایکٹ یوجناؤ پر چرچہ کرانا چاہتی ہے جن کو ویدھان سبا کے پتل پر رکھنا ہوتا ہے اس کو عام طور پر وہ بجنس جسے ہم عام بولچال کی بھاشا میں ویدھان سبا کی جو کاروائی اس کی بھاشا میں بجنس کہتے ہیں کیا وہ بجنس اتنا نہیں ہے کہ اس بار محض تین دن میں ہی اس سطر کو نپٹایا جا رہا ہے یہ تمام وہ سوال ہیں جو گیرسینڈ کی سطر کی عوضی بہت چھوٹی ہونے پر اٹھائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ اور سوال بھی اس سطر کو لے کر اٹھ رہے ہیں یہ سوال بپکش اٹھا رہا ہے پورو مکھے منتری حریش راوت بھی اٹھا رہے ہیں حریش راوت نے اعلان کیا ہے کہ وہ گیرسینڈ میں جس دن سطر شروع ہوگا اس دن وہ اپواس کریں گے دھرنا دیں گے انشن کریں گے دراصل حریش راوت یہ پوچھ رہے ہیں کہ چار مارچ دوہجار بیس کو جو گریش مکالین رازدھانی گھوشت کی گئی تھی وہ گریش مکالین رازدھانی کہاں ہے حریش راوت نے بقاعدہ ایک پوستر جاری کیا ہے اور اس میں پوچھا ہے کہ آخر مکھے منتری جی بتائیے کہ جو گریش مکالین رازدھانی آپ کی پرورتی سرکار نے آپ ہی کی پارٹی کی پرورتی سرکار نے گھوشت کی تھی وہ سرکار کی دوارہ گھوشت کی گئی گریش مکالین رازدھانی آخر کہاں ہے حریش راوت کا یہ سوال بہت جایج لگتا ہے ایسے دور میں جب آپ دو سال بعد گیرسینڈ پہنچ رہے ہو ایسے وقت میں جب بیدھائکوں کو گیرسینڈ میں جانے میں ٹھنڈ لگتی ہو ایسے وقت میں جب گیرسینڈ کے لیے وکاس یوجناؤں کی خوشنا تو ہوتی ہو لیکن وہ یوجنہیں دھراتل پر نہ اتر پاتی ہوں ایسے وقت میں جب ایک مکہ منتری گیرسینڈ کو کمیشری بنانے کا اعلان کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پوری یوجنہ کاغجوں میں دفن ہو جاتی ہیں ایسے وقت میں یہ سوال اور بھی جایج لگتے ہیں جب گیرسینڈ جانے سے سرکار بچنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور اگر جانا بھی پڑے تو وہ خانہ پورتی کے لیے ہی جاتی ہے یہ تمام بڑے سوال ہیں اور یہ سوال نہ صرف ہری شراوت کے ہیں بلکہ شاید گیرسینڈ کی جنترہ گیرسینڈ کے آس پاس کے رہنے والے لوگ اور سموچے پہاڑ کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ گیرسینڈ صرف ویدھان سبا سطر کے لیے یا پھر رازدھانی کے لیے نہیں بلکہ پہاڑ کی بھاؤناوں سے جڑا ستھان بھی ہے دیرادون میں رہنے والے ادھکاریوں نیتاؤں کے لیے یہاں سے سرکار چلانا ان کی سہولیت کا خصہ ہے لیکن گیرسینڈ سے سرکار چلانا گیرسینڈ میں رہنا گیرسینڈ میں سرکار کا بنے رہنا پہاڑ کی بھاؤناوں کی عجت کرنا اور پہاڑ کی بھاؤناوں کی قدر کرنا ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سرکاریں یہ قدر کرنا چاہتی ہیں یا صرف کھانا پورتی کے لیے سرکاریں گیرسینڈ میں اپنا وقت بتانا چاہتی ہیں گیرسینڈ میں کئی وقاس یوجنائے تھیں جس کو لے کر سوال پوچھے جائیں گے گیرسینڈ میں کئی ایسی یوجنائے تھیں جو شاید اب بھی کم سے کم گریشم کالین رازدھانی خوشت ہونے کے بعد کم سے کم پوری ہو جانی چاہیے تھی لیکن وہ اب بھی شاید صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو شروع بھی نہیں ہو پائی ہے ختم ہونی یا پوری ہونے کی بات دور کی بات کہی جا سکتی ہے ایسے میں تمام بڑے سوال ہیں جو گیرسینڈ ویدھان سبا ستر کو لے کر پوچھے جائیں گے سوال یہ بھی ہے کیا گیرسینڈ میں مانسون ستر کے بعد ہم کتنے وقت بعد پھر گیرسینڈ میں آئیں گے کیونکہ عام طور پر جب ہم نے اس کے پہلے دیکھا تھا گیرسینڈ میں گریش مکال میں ستر کرانے سے بچنے کے لیے ایک ترک دیا گیا کی چونکہ یاترہ چل رہی ہے چار دھام یاترہ چل رہی ہے اس کے علاوہ کامڑ یاترہ بھی آنے والی ہے ایسے بھی وہاں پر گیرسینڈ میں وی آئی پی مومنٹ ہوگا تو مشکل آ سکتی ہے سوال یہ ہے کیا ایک سال بعد دو سال بعد تین سال بعد چار دھام یاترہ نہیں ہوگی یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ گربیوں میں کوئی اور راستہ اس یاترہ کے لیے نکال لیا جائے گا اور کرن پریاغ اور کالیشور اور گیرسینڈ کیا راستہ ایک دم صاف ہو جائے گا جہاں سے وی آئی پی مومنٹ ہو تو کسی بھی یاتری کو پریشانی نہیں ہوگی اگر ایسی بات ہے تو سوال یہ بھی ہے کہ پھر کب آپ گریشنکالین رازدانی میں گریشنکالین سطر کرا پائیں گے کیا چار دھام یاترہ کو ہر سال اگر روکتی رہے گی تو ہر سال آپ وہاں پر سطر کرانے ہی نہیں جائیں گے یہ تمام اہم اور بڑے سوال ہیں سوال سرکاروں سے پوچھے جائیں گے چاہے وہ موجودہ سرکار ہو چاہے اس کے پہلے کس سرکاریں رہی ہو اور اگر اس بار بھی گیر سرنڈ کو لے کر کوئی گم بھیر پریاس نہیں ہوتے ہیں تو شاید آنے والی سرکاروں سے بھی یہ سوال پوچھے جاتے رہیں گے کہ گیر سرنڈ کب تک اسی طریقے سے گیر بنا رہے گا آپ کیا سوچتے ہیں گیر سرنڈ کو لے کر سرکاریں کتنی گم بھیر ہیں ہمیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس مددے پر ہم اور کئی ویڈیوز بنا رہے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دبانا نہ بھولے نمسکار